اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتخو ومگفراتخو وجنت الحلالخو ودوزخت الحرامخو ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز دوستو بہت سارے بہن بھائی چہرے کی بیماریوں کے وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں آپ کے چہرے پہ ایکنی ہے رنکلز ہیں جھوڑیاں ہیں بڑھاپا نظر آتا ہے دھوپ کے وجہ سے کالا ہو چکا ہے یا عجیب سا نظر آتا ہے پلاخٹ چہرے پہ نظر آتی ہے آنکھوں کے نیچے ہلکے ہیں آنکھوں کے قریب بہت زیادہ جھوڑیاں نظر آ رہی ہیں تو عزیز دوستو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں آپ کا چہرہ گلاں سکن جیسا کلیر ہوگا آپ کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت اللہ پاک کے حکم سے ہو جائے گا بے شک آپ کا چہرہ کسی بیماری کی وجہ سے خراب ہوا کسی ڈائیٹ یا کریم کی وجہ سے خراب ہوا انوائنمنٹل چینجز کی وجہ سے خراب ہوا یا کوئی الرجی ہو چکی ہے یا کسی کی نظر بد یا جادو ہو چکا ہے یا جناتی اثرات ہیں عزیز دوستو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے روحانی مریض نائنٹی پرسنٹ جو کسی بھی عامل کے پاس جاتے ہیں تو ان کے چہرے پہ زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ ان کے چہرے کے اوپر نظر بدکوار ہی ہوتا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سے بھی ثابت ہے کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے یہاں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے پہ سیاہ رنگ کے دانے آ چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بچی پہ دم کرو اس بچی کو نظر بد لگ چکی ہے اور عزیز دوستو وہ عامل جو جادو جنات یا نظر بد کا علاج کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب بھی کسی انسان کے اوپر جادو جنات یا نظر بد کا وار شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر اس کے چہرے اور بالوں پہ نظر آتا ہے عزیز دوستو بہت ساری بہن بیٹیاں اس چہرے کے حرابی کی وجہ سے کواری رہ جاتی ہیں اچھے رشتے نہیں آتے رشتے آتے ہیں تو انکار ہو جاتا ہے بھائیوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ موجود ہے آپ نے یہ دو عمل کرنے ہیں جن میں سے ایک عمل آپ نے روز کرنا ہے اور ایک عمل آپ نے ہر دو دن میں ایک دفعہ یا خفتے میں دو سے تین مرتبہ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ساری زندگی تک اسی طریقے سے ہفتے میں ایک مرتبہ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹنگ کے دس سے پندرہ دن آپ نے ہفتے میں دو دفعہ یہ عمل ضرور کرنا ہے یہ عمل چھوٹا بڑا بڑا جوان ہر عمر کا شخص کر سکتا ہے عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے صبح اٹھتے ساتھ اگر آپ صبح اٹھے ہیں اٹھتے ساتھ آپ نے برف لینی ہے اس کو پانی میں ڈال کے اپنے پاس رکھ لیں اور اپنا چہرہ اس پانی کے اندر ڈالنا شروع کر دیں اس سے آپ کے چہرے کے جتنے اوپن پورز ہوں گے وہ مکمل طور پر کلوز ہونا شروع ہوں گے چہرے میں بلڈ فلو شٹارٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کے چہرے کی بیماری انزائیٹی سٹریس مکمل طور پر ختم ہو جائے گی آپ کے رنکلز آپ کی بیماریاں نائنٹی پرسنٹ آپ کے رنکلز بیماریاں ختم ہونا شروع ہوں گی عزیز دوستو یہ عمل آپ نے روز کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے چاولوں کا آٹا لے لیں چاول لیں ان کو پیس لیں اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد ان کو پیس لیں چاولوں کا آٹا لے لیں تھوڑا سا دہیں اور لیمن کا جوس لے لیں یعنی کہ آپ نے تین کھانے کے چمچ چاولوں کا آٹا لیا تو دو سے تین چمچ آپ نے دہیں لے لیا اور آدھا لیمن آپ نے اس کے اندر سکویز کر لیا اور آخر میں ایک انڈے کی زردی یعنی کہ ایک ایک یوک آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اور اس کی پیسٹ آپ نے بنا لینی ہے بنانے کے بعد اپنے چہرے پر لگا لیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد اپنا چہرہ واش کر لیں یا آپ رات کو بھی عمل کر سکتے ہیں دن کو یا صبح بھی یہ عمل کر سکتے ہیں فیس واش کرنے کے بعد آپ نے کریم اپنے چہرے پر ضرور لگانی ہے کریم نہیں لگاتے پیٹرولیوم جیلی لے لیں پیٹرولیوم جیلی بھی نہیں لگاتے تو آپ روز وارٹر لے لیں اپنے ہاتھ کے اوپر اس کو رکھیں اور سات مرتبہ سیون ٹائمز سات مرتبہ یہ دم اول و آخر دروشریف اور گیارہ مرتبہ اللہ نور سماواتی والارد بے شک اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے اس کریم پہ اس پیٹرولیوم جیلی یا روز وارٹر پہ دم کریں اور اپنے چہرے پہ لگا لیں عزیز دوستو پہلا عمل آپ نے روز کرنا ہے اور یہ کریم والا عمل بھی آپ نے روز کرنا ہے اس کے علاوہ جو چہرے پہ آپ نے ماسک لگانا ہے وہ عمل آپ نے خفتے میں دو دفعہ ضرور کرنا ہے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں آپ کے چہرے کی ایکنی رنکلز بڑھاپا مکمل طور پہ ختم ہوگا بڑے بڑے آپ ڈاکٹر ڈرموٹالوجس کے پاس جا کے علاج کروا کے تھک چکے ہیں یہ عمل آپ کر کے دیکھیں آپ کا مسئلہ بیماری مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ بہت ساری بہن بیٹیاں اور بھائی آج کے دور میں اس بیماری میں مقتلع ہیں آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں خوشی آئے گی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اس دنیا میں آ چکے ہیں آنے والے ہیں آئیں گیا دنیا میں موجود ہیں تمام مسلمانوں کے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو ماں فرمائے تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب جہنم کے عذاب سے بچائے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور تمام لوگ جو جادو جنات اور سیبی اثرات نظر بات کی بیماریوں میں مقتلع ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو تندرستی عطا فرمائے جو شادی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو عزواجی بہترین عزواجی زندگی عطا فرمائے جو شادی کے بعد لڑائے جھکڑوں میں مقتلع ہیں اللہ پاک ان میں پیار اور محبت عطا فرمائے جو قرض کے بوجھ میں مقتلہ ہیں اللہ پاک ان کو غیب سے مدد فرمائے تمام لوگوں کی اللہ غیب سے مدد فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ آمین اللہ حافظ آمین باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا قاقت لنا به واعفر عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب غفر ورحم وأنت خير الرحيمين مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر